وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَاب اور یہ بات تم پر ناظر کی جا چکی ہے کتاب میں یہ سورہ انام کی آیت نمبر 68 ہے جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ دیکھ تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استحضا کر رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہے اب مکہ کی آیت ہے وہ اسوال مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چھپ کر سکتے زبردستی لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت وہاں سے چلے جاؤ احتجاجا جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ پھر وہاں بیٹھو جائے اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری زیارت کے اندر کچھ کم ہی آتی چلی جائے تمہاری جو وہ حص جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ اللہ اتار چکا ہے تم پر فِي الْكِتَاب اسی کتاب میں قرآن میں اَنِ زَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا اور ان کا مزا کو آیا جا رہا ہے فَلَا تَقْعُنُوا مَاہُمْ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حَتَّى يَخْوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے پھر دوبارہ آجو آپ کوئی حرج نہیں اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهْنَّمَ جَمِعًا یقِنًا اللہ تعالی جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو